یہ جو ہمارے مولانا تھے انہوں نے کہیں انٹی انڈین مرسلوگر نہیں دیے جس طرح اکبر لون نے کہا پی ایسے کو کس کو لگنا چاہیے کسے نہیں لگنا یہ مذہبی رہنما جو تبلیغ کرتا ہے جو لوگوں کو اسلام کی اچھے اچھی باتیں بتاتا ہے ان کو قرآن شریف کی طرف مائل کرتا ہے ان کے خلاف پی ایسے لگانا پہلے سب سے بڑا گلت قدم اکبر لون کے خلاف پی ایسے کیوں نہیں لگا پی ایسے کا مقصد ہی ختم ہوگی یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ پی ایسے کو کس کو لگنا چاہیے کسے نہیں لگنا یہ لگنا تو چاہیے تھا اس کو جو انٹی نیشنل ہو اور انٹی کینٹری ہو لیکن ایک مذہبی رہنما جو تبلیغ کرتا ہے جو لوگوں کو اسلام کی اچھے اچھی باتیں بتاتا ہے ان کو قرآن شریف کی طرف مائل کرتا ہے اسلام کی طرف مائل کرتا ہے ان کے خلاف پی ایسے لگانا پہلے سب سے بڑا گلت قدم ہے بہرحال دیر آج دروسائد میں ویلکم کرتا ہوں خدا نے ان پاک کل دی ڈیڑھ سال کے بعد ان کو پی ایسے ختم کیا گیا اور یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے خدا ان مولانا کو حمد دے استقامت دے تاکہ وہ ایسے ایسے چیزیں برداشت کرنے کی ان میں خوصلہ ہو اور ہمیں ان کے واضح نصیت نصیب ہو زارش کروں گا اگر ان کو چھوڑا گیا تو ان کو بھی چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ بڑی ویل ہو جائے کہ یہاں کے لوگوں کی جو امیں گے ہیں یہاں دل ان کے جو دل مجروح ہوئے ہیں اس قدم سے اس ایکٹ سے تو کسی حد تب کما حق ہو ان بیچاروں کو خاص کر ہم سب لوگوں کو ہم سب کشمیریوں کو ایک ایسا جو کہیں گے بلانگنگ محسوس ہو کہ ہم یہاں محفوظ ہے ہمارا مذہب محفوظ ہے یہاں مذہبی آزادی ہے یہ پیٹیشن کیا برنی ہے اس کو پیٹیشن یہ برنی ہے کہ میں ہندوستانی ہوں وہ تو کئی بار اس نے پیٹیشنز دی ہیں جب بھی وہ الیکشن لڑتا تھا وہ تو حالف لینا ہوتا ہے یہ کوئی یہ مزاک ہے اگر اگر لون کے خلاف پی اے سی کیوں نہیں لگا وہ تو اپنلی اس نے انٹی انڈیان سلوگن دے دیا یہ جو ہمارے مولانا تھے انہوں نے کہیں انٹی انڈیان سلوگن نہیں دی یہ جس طرح اگر لون نے کہا اس کو اس کے خلاف کیوں نہیں پی اے سی اور لگنا چاہیے تھا کہ ہمیں پتا چاہتا ہاں کوئی قانون سے بالا نہیں ہے نو بڑی اس آباو دا لیکن اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کیونکہ اگر لون ہے وہ ایم پی ہے لوگوں نے بنایا اس کو ایم پی اس میں کیا خصوصیت ہے جب میرے لئے لا ہے اس کے لئے کیوں نہیں ہے میرے خیال سے میں مطالبہ کرتا ہوں گوہر میں راف انڈیا سے پارلمینٹ میں یہ دینے سے افیڈیات دینے سے میں انڈین ہوں تو اسے کیا ہوتا ہے میں بھی دس بار لکھ کے دیتا ہوں میں انڈین ہوں اگر میں دل سے انڈین نہیں ہوں تو لکھنے سے کیا ہوتا ہے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ میں بھائی وہاں اپنے سپریم کورٹ میں افیڈیوٹ دے دے میں جی انڈیان ہوں اب دیکھئے جب بھی ہم الیکشن لڑتے ہیں اوت اٹھاتے ہیں اس وقت ہم نہیں کہتے ہم اپنے ملک کے وفادار رہیں گے آئین ہند کے پاسداری کریں گے ان کو اٹھانا چاہیے اس کے خلاف پی ایسی لگنا چاہیے ایک چیز ہے کہ مولانا وہاں آتے تھے اور ممبر پر جا کے واضح نصیت کرتے تھے اور جو وہاں نماز پڑھاتے تھے وہ نماز امام ہائی پڑھاتے تھے تو میرے خیال سے آج تک مولانا نے پیشی امام نہیں رہے ہیں لیکن ان کے ایک بہت بڑی کانٹروبیوشن ان کے خاندان کی ایک بہت بڑی کانٹروبیوشن کشمیر میں خاص کر اسلام کے لیے اور مجھے جہاں تک یاد ہے مولانا یوسف شاہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن شریف کا کشمیری میں ترجمہ بھی کیا تھا تو اس سے ان کے خاندانی اسلامی اقدار کا پتہ چلتا ہے میری بھی یہی گزارش ہے میری بھی یہی تمنا ہے کہ جس طرح سے حضب معمول مولانا عمر فاروق صاحب ہر جمعہ کو اپنے جامعہ مسجد میں آتے تھے اور لوگوں کو واضح نصیت کرتے تھے نشیب فراز بتاتے تھے اسلام کی طرف اسلامی احکامات کی طرف مائل کرتے تھے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ دن ہمیں پھر نصیب ہو اور ان کی وہ واضح نصیت ہمیں پھر سے نصیب ہو